اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو پاکستانی روپے کی اتنی زیادہ بے قدری ہوتی جا رہی ہے کہ میں آپ کو روزانہ جب ڈالر کا یا یورو کا یا پاؤنڈ کا ریڈ بتاتا ہوں تو نیکسٹے پھر جب ریڈ دیکھتا ہوں تو میں حران ہو جاتا ہوں کہ دس روپے بیس روپے پچیس روپے تک ریڈ اس کا بڑا ہوتا ہے کافی انٹرنیشنل آور سیز جو پاکستانی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو کرنسی ریڈ وہ غلط بتاتے ہیں تو میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کی ڈیڈ دیکھیں اور اس ڈیڈ میں کرنسی ریڈ چیک کیا کریں کیونکہ آئے دن ہی تو ریڈ بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ افسوسناک خبر افسوس ہوتا ہے مجھے کہ دیفینیلی جب کرنسی اتنی زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی جو ٹوریزم ہے ویزٹنگ ہے جو آپ لوگ پاکستان سے انڈیا سے فارن کنٹری میں ٹریول کریں گے تو آپ کو ہر چیز بہت زیادہ ایکسپینسیو پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر بھی بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آٹومیٹک پاؤنڈ بھی بڑھے گا اور یورو بھی بڑھے گا یہی تو تین کرنسیز ہیں جس میں زیادہ تار کنٹریز میں ہم ٹور کرتے ہیں ٹریول کرتے ہیں یورپ میں کرتے ہیں بڑے ممالک میں کرتے ہیں تو ایٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ایکسپینسیو ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ کینیڈا امریکہ میں دیکھیں تو پہلے آپ کو ہوتل جو مل جاتا تھا آپ کو ہوسٹل میں اگر رہیں گے تو آپ کو ففٹی ڈالر کا ہوسٹل مل جاتا ہے ففٹی ڈالر کو جب ہم پاکستانی کرنسی میں کمپیر کرتے تھے تو ایٹ سے ٹین تھاؤزن روپیز بنتے تھے اور ابھی آپ اندازہ کر لے کہ یہ ففٹین تھاؤزن کے قریب ہونے والا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ٹونٹی تھاؤزن تک بھی ہو سکتا ہے اینیویز میں آپ کو یہ جسٹ ایک نیوز دے رہا ہوں کہ آپ کا ٹیول اور ٹوریزم ایکسپینسیو ہونے والا ہے اگر آپ فارن کنٹری میں جا کے ٹور کرنے والے ہیں تو اور اس کے ساتھ سے پاکستانی پاسپورٹ اتنا زیادہ ویک ہوا ہے کہ ویزے کے حصول کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی پھر آگے ائرپورٹ ایمیگریشن پہ بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں گی ہاں میں ویزے کے حصول کے لیے اتنی اتنی موٹی فائلیں تیار کرنی پڑتی پتہ نہیں کون کون سے ڈاکومنٹس دینا پڑتے ہیں پھر جا کے ہمیں ویزا ملتا ہے سام ٹائم ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایز کمپیر ٹو ادھر کنٹری دوسرے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ فرض کریں ایک پاسپورٹ پہ 150 کنٹریز میں آپ ویزا فری ٹیبل کر سکتے ہیں یا ان آرائیول ویزا لیتے ہیں تو ان کو کسی قسم کے ڈاکومنٹس کی انٹرویو کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی اینیویز چلتے ہیں اپنے مین ٹاپٹک کی طرف آج بات کرے گے ہم برازیل کے بارے میں برازیل جنگلات کے حوالے سے بہت زیادہ جانے جانے والا فیمس کنٹری ہے اس کی کرنسی کی بات کریں تو اس کی کرنسی لو ہے پاکستانی 54 روپیز کے ایکول ہے آلموسٹ اس کی کرنسی ہے آلموسٹ مجھے اسی لیے ہی کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری کرنسی سٹیبل نہیں ہے تو آپ دیکھئے کہ ان کی کرنسی جو ہے نا جیسے پاکستانی آر ایس روپیز کو بولتے ہیں ان کا بھی آر ایس ہی بولتے ہیں لیکن ان کی کرنسی جو ہے وہ برازیلین ریل ہے لیکن وہ سیمبل جو ڈالتے ہیں نا وہ آر کے ساتھ ایسرکہ میں واقعہ ملک ہے اور اس کے ہمسائیہ ممالک میں کولمبیا وینیز ویلا سوری نیم پیورے ارجنٹائن پیرا گوئے یورا گوئے چیلی ایکو آڈور بولیویا وغیرہ شامل ہیں کنٹری بہت زیادہ انتہائی اہم ہوتا ہے جس کا محلے وکو کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہر سال لاکھوں ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ملک کی خوبصورتی دیکھتے ہیں ایف یو آر ان پاکستان آر ان انڈیا یو کن اپلائے تھرو وی ایف ایس گلوبل ویب سائٹ آپ وی ایف ایس گلوبل ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے اپوائنٹمنٹ کی جو ڈیٹا آپ کو ملے گی اس سے پہلے پہلے آپ نے ڈاکومنٹس تیار کر لینے ہیں ڈاکومنٹس آپ ریڈی کریں گے تو آپ اسلام آباد انڈیا پاکستان میں جا کے انٹریو دیں آپ ایک بار یاد رکھیے گا کہ کسی بھی کنٹری میں زیادہ تر انڈیا اس کے کپٹل میں ہوتی ہیں اس لیے جو دوسرے ممالک میں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کپٹل میں یا گوگل سے اپنا برازل انڈیا اپنے کنٹری میں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گی ڈاکومنٹ میں میں آپ کو مین مین چیزیں بتا دیتا ہوں باقی میں آلموسٹ ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں سکس منت ویلیڈ آپ کا پاسپورن ہونا چاہیے سکس وائٹ بیکگراؤن والی پکچر ہونی چاہیے ویزا اپلیکیشن فارم یا ریکویسٹ فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ کو آن لائن مل جائے گا ویب سائٹ سے اس کے ساتھ آپ کو ٹو ملین کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے مطلب بیس لاکھ یا اس سے اوپر کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے انٹین نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ انٹین پے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے فریش بھی انٹین آپ بنوائیں گے آپ کو ویزا اس پہ مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کو ہیلتھ انشورنس لینی پڑے گی وہ 30,000 یورو کی ہوگی یا 50,000 ڈالر کی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی کوئی آر سے 10,000 روپے کی کسی بھی ٹیول جنٹ سے باقی کور لیکٹر ٹریول پلان پولیس کریکٹر سٹیف کے ارجاب کر رہے ہیں تو ادھر سے نو سی لینا پڑے گا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو چیمبر کا کار دینا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کو ایف آر سی دینا پڑے گا ایم آر سی دینا پڑے گا کوئی ایک دو ڈاکومنٹ اگر میں میس بھی کر رہا ہوں تو وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گے کیونکہ میں ویڈیو جو بناتا ہوں وہ بغیدہ میں کنٹینٹ لکھتا نہیں ہوں میں جو بھی معلومات ہوتی ہے وہ زبانی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جہاں تک لینگویج کی بات ہے تو اس کنٹری کی لینگویج پرتگیز لینگویج ہے اس میں بیسک جو سیلری ملتی ہے وہ تیرہ سو روپے برازیلین ریل ملتی ہے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اگر چوون روپے پاکستانی کا ہے تو اس کو ملٹی بلائے آپ کر لیں آپ اگر ٹورسٹ ویزے پہ جاتے ہیں تو آپ کو سکس منت کا ویزا ملتا ہے اور آنلی آپ کو برازیلین سیونٹی روپیز کا ویزا ملتا ہے اگر پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو آلموسٹ کوئی فائیو تھاؤزن کے قریب روپیز کا آپ کو ویزا مل جائے گا آپ ویزا ویزے پہ جا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں اپنے کنٹری سے برازیل کے لیے مطلب کہ ون یئر ساکھ کا وہ ویزا ویلیڈ ہوتا ہے فلائے کرنے کے لیے آپ کا ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ آپ کو میں انقریب نئی سے نئی ایسی معلومات دینے والا ہوں جو آپ کو کسی بھی یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ نہیں ملے گی لہٰذا میرے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے آپ کو بہت بینی فیکچول معلومات دیتا رہوں گا میں جتنے بھی کنٹریز میں خاص کر بڑے کنٹریز میں جو لیٹس جابز آیا کریں گی یا آسان ویزے کا جو سلوشن ہوا کرے گا وہ آپ کی خدمت میں لے کے آتا رہوں گا فاکس رکھنا ہے بیل آئیکن کو آن رکھنا ہے اور ایک بڑی خوشکبری آپ کو دیتا چلوں کہ کافی عرصے سے میں نے نوٹ کیا ہے میری جو ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اب انگلیش میں سب ٹائٹل بھی لگایا کروں گا تو انشاءاللہ آج سے آپ دیکھا کریں گے کہ میری ویڈیو کے نیچے انگلیش سب ٹائٹل بھی چلا کرے گا کیونکہ جو انٹرنیشنل ویورز ہیں میرے ان کو مشکل پیش آتی ہے ایک دو نے مجھ کو میسیج بھی کیا تھا کہ ہمیں آپ کی ویڈیو کافی اچھی لگتی ہیں لیکن سمجھ نہیں لگتی تو اس وجہ سے میں اب انگلیش سب ٹائٹل بھی نیچے لگایا کروں گا تاکہ جو میرے انٹرنیشنل ویورز ہیں جو ادرز لینگویج جو یورپ امیرکہ کینیڈا اسٹیلیا جرمنی میں اٹلی میں ہیں اور صرف انگلیش جانتے ہیں خاص کر ان کی سہولت کے لیے انگلیش سب ٹائٹل بھی میری ویڈیو میں نیچے چلا کرے گا تو میرا ساتھ دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تب تک کے لیے جازے دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ